کے مارشل آرٹس کی اگامی پرتی یوگتاؤں کی تیاری یہاں جلہ سٹیڈی میں بہت جور شور سے چل رہی ہے محلہ اور پورش لڑی آپس میں پائٹ کر اگلی چیمپینشپ کی تیاری کر رہے ہیں دیکھنے میں تو یہ گیم حلقہ لگتا ہے لیکن جب پڑتی ہے تو واسطہ میں سے بتا چلتا ہے کہ کسی چیز کی چوٹ بڑی ہے پغیر پروپر پروٹیکشن اگر اس کو کھیلیں گے تو شاید گہری چوٹ لگنے کا ڈر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ان لوگوں نے اپنے پروٹیکٹ کیا ہوا ہے بچتے ہوئے ایک دوسرے پر وار کرتے ہوئے ان کا گیم جہاں پہ ان کی پیکٹس چل رہی ہے یہ لیڈیز ٹیم ہے اور لیڈیز بھی کسی بھی پورش لڑی سے کم نہیں ہیں ابھی ہم بات کریں گے ان کے مکھے کوچ محمد حسن جی سے حسن جی یہ جو پیکٹس ہے کون کون سے گیم کے لیے ہے کس پرتیوگتہ کے لیے ہے جب ہم کو بستہ سے بتانے کا کشت کریں یہ اس کے مارسلات کی تیاری چل رہی ہے کیونکہ آگے بھی اترہ ہند میں راشتے کھیل بھی آئے بھی تھوڑنے والے ہیں تو ہماری بوری کوشش ہے کہ ہمارے بچے اس میں بھی پرتبا کریں کیونکہ 37 راشتے کھیل جو گوہ میں ہوئے تھے اس میں بھی یہ پرتیوگتہ آئی جیت کی گئی تھی اس کے انداز یہ گیم تھا مونا کشیب ہے اور میں محمد حضن کھان سرکیس ٹوینٹ ہوں اور سکائی مارشل آٹ کی پلیر ہوں سینئر کیٹیگری میں اور میں نے مائنس 46 کیٹیگری میں گولڈ ابھی سٹیٹ چیمپینشپ ہوئی تھی جس میں حاصل ہی ہے ہم جیسے اور مارشل آٹے اس کے کو بھی سرپ دیفنس کے لیے یوز کا بہنا ماروشی ہے میں یہ گیم میں بیسے تو بچپن سے گے لیکن سکائی مارشل آٹے مجھے ابھی ایک سال ہوئے جڑ ہوئے اور ابھی جو فیلالی میں جون میں کشمیر میں ہمارا نیشنل اور انٹرنیشنل میچ بہا تھا تو میں نے انڈر 46 کیٹیگری میں گولڈ میڈل اور برانز میڈل پرابط کیا اور اس میں اچھا پرفرم کیا تھا تو ہماری کوشش ہے کہ اترا خنوے بھی راشتے کھیلوں میں اس گیم کو سامل کیا جائے سر میرا نام پردی براہ ہے میں ایک اس کے مارشل آٹ کا کھلاڑی ہوں یہ ہے گیم 38 راشتے کھیل میں آنے کی پوری پوری سماونا ہے جس کی میں بھی جو رسولوں سے اپنے کوچوں کے ساتھ اپنے ٹیم میٹس کے ساتھ تیاری کر رہا ہوں نمشکار سر میرا نام سومن آت رائے سر میں اس کے مارشل آٹ 38 راشتے کھیل جو ہونے جا رہا اس کے سر جو رسولوں سے تیاری کر رہا ہوں اور سر یہیں سر اب میں سینئر بیٹ کھیل میں کھیل رہا ہوں تو اسی کی تیاری میں لگے پڑھیں سبھی گھرانڈی گلس انڈ بوائز سینئر لیں سبھی سینئر سہیں محیلہ پروس کو آگے پرتیوکتہ میں اچھا پڑھیں محیلہ اچھی امید ہے کہ کافی میڈل دیں گے اسی کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں سب اس کے مارشل آٹ میرا سوال اس گیم کو دیکھ کے یہ آرہا ہے کہ ہم لوگ پریکٹس کرتے رہے ہیں یہ گیم کراٹس کس طرح لگ ہے کیونکہ اس میں ڈھال ہے ایک تلوار جیسی ایکیوپمنٹ ہے یہ گیم کے اتنا ہی گھاتک ہے اتنا ہی خطرناک ہے اس سے کم ہے جیدہ ہے کیا ہے اس سے زیادہ گھاتک ہے کیونکہ یہ سوچئے جو یہ ڈھال اور یہ تلوار جو ہے اس کو تلوار کو بولتے ہیں ترہ اور جو ڈھال ہے اس کو برگلا بولتے ہیں کسویر کے راجہ جو تھے ان کے دوارہ یہ گیم لائے گیا تھا پھر بعد میں ہمارے گرینڈ ماسٹر میر نجیر سر نے اس کو آگے بڑھایا اور آج کھلی دیس میں ہی نہیں گیم کھرا جا رہا ہے ابھی کچھ دن بعد نومبر میں کجاگستان میں اس کی ورلڈ چیمپئنسٹر بھی ہو رہی ہے ہماری تو گیم کافی خطرناک ہے میرا نام انشپوک ریال ہے میں رودرپور سے ہوں اور میرا 37 ویڈ کٹیگری میں گولڈ میڈل آیا تو ترہ کی جو مار ہے وہ کیسی پڑتی ہے بڑی خطرناک مار ہے اس کی کیوں اندر پائپ ہوتا ہے پورا تو اس کی مار بہت گھا سکتے ہیں اس کو بھی باقی مارشدار کی طرح سیلف ڈیفنس میں یوز کر سکتے ہیں جی 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 بلکہ سکتے ہیں تو ترہ کے ساتھ یا ترہ کے بغیر ترہ کے بغیر بھی کر سکتے ہیں کمی اس میں پنچ پنچ تو نہیں ہے کک ہے کک کو ہم یوز کر سکتے ہیں جیسے اور کرانٹے میں دائیکنڈو میں کیکس ہوتی ہیں میرے اس میں بھی کیکس کے اسکور ملتا ہے لیکن ہاتھ میں ڈھال اور چھر رہا ہوتا ہے تو بلکہ یہ اس کی جو کھوان کے کاتا اس کو بولتے ہیں کاتا کھوان کے اس کو بولتے ہیں اور فائٹنگ کو بولتے ہیں لوہ لوہ جو فائٹ کر رہے ہیں اور کھوان کے کاتا ہوئی تو اس میں پورا اٹیک بتا جاتے ہیں کہ کیسے آپ تلوار سے اٹیک کریں گے کہاں کہاں اٹیک کریں گے تو پورا بتا جاتا ہے ہمارسلات ہم اتراخند میں سب ہی بچوں کو پرتے ایک دن پریکٹس تو ہم کرا رہے ہیں لیکن سنڈے کے دن صبح دس بجے سے اور سام کے پانچ بجے تک دو سیسن ہم کراتے ہیں اور لگتار ہماری جیسے لوگ کئی جگہ خون بہاتے ہیں ہم خون کی طرح ہی پسینہ بھی اتنا بہار ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے ابھی 38 راستے کھیل میں اگر ہمارا گیم انکلوڈ ہو گیا تو اس میں ہم میڈلو کی لائن لگا دیں گے یہ ہمارا بسواس ہے دران سنکل کچھ چیمپئین بھی نکلے ہیں کچھ چیمپئین نکلے ہیں ہمارے اس میں کئی بچے راشتے رانت راشتے لیول پر پرتکلا چکے اتراخن کے لیے اور کافی اچھا انہوں نے پرخون کیا ہے اور آگے مجھے پوری امید ہے کہ آگے بھی اچھا کریں گے اور آزامی اگلے ہونے والے ہیں 38 نیشنل گیم کچھ تیاری کر رہے ہماری بہت اچھی تیاری چلی ہے ہم لوگ کشمیر میں دس دن کا کیمپ جو آئیو جی ہوتا ہے انٹرنیشنل کیمپ اس میں ہم لوگ اچھی پرشکشن لے آئیں اتراخن راج میں اتراخن راج میں نومبر راشتے پر راشتے کھل جن کو بولتے نیشنل گیم سب گیم سامل کیا جائے سامل جو گوہ میں ہوئے تھے اس میں ہمارا گیم تھا اور اس میں کافی اچھا کیا تھا بچوں نے تو اتراخن میں پوری امید ہے کہ کافی میڈل دیں گے بچے اچھے خراری تیار ہو رہے ہم محنت کر رہے ہیں پورے بچے محنت کر رہے ہم محنت کر پوری محنت کر رہے ہیں پوری محنت کر رہے ہیں وہ لوگ اور امید ہے کہ یہ تیاری رنگ لائے گی خلاڑی میڈل بھی جیت کر آئیں گے 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 گے